اسلام علیکم جین ایکسپریشن کا ایک سٹپ ٹرانسکریپشن اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اب ڈین اے کے پاس جنیٹک انفرمیشن ہوتی ہے اور ڈین اے کا چھوٹا سا ٹکڑا جسے ہم جین کہتے ہیں اس کے اوپر جو نکلوٹائیڈ کا سیکمنس ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے کوپی کیا جاتا ہے ٹرانسکریپشن کے پروسس میں آر این اے کی شکل میں اور اس آر این اے کی مدد سے پروٹین بنائی جاتی ہے تو جب ہم جین ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جین کی ہدایات سے پروٹین یا انزائم کا بننا کیونکہ پروٹین یا انزائم ہی ہیں جو کسی ہماری خصوصیت کو ہمارے کسی کریکٹر کو اپیر کرتے ہیں شو کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹین پروٹینز آر دا لنک بیٹوین جینو ٹائپ اینڈ فینو ٹائپ ہماری جینو ٹائپ یعنی جین اور فینو ٹائپ کہتے ہیں جین کا فیزیکل اپیرنس تو جین کا ظاہر ہونا ان دونوں کے درمیان لنک کیا ہے وہ ہے پروٹین تو پروٹین کے بننے کے عمل کو ہم کہتے ہیں سینٹرل ڈوگما سینٹرل ڈوگما وہ پروسس ہے جس میں ڈی این اے سے پروٹین بنتی ہے اور اس میں دو سٹیپ ہیں ایک ہے ٹرانسکرپشن جس میں آر این اے بنتا ہے اور ایک ہے ٹرانسکرپشن جس میں پروٹین بنتی ہے تو اب ٹرانسکرپشن کی اگر ہم بات کریں تو ٹرانسکرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے ٹرانسکرپشن is the formation of آر این اے from ڈی این اے یہاں پہ یاد رکھیں آر این اے کا بننا اس میں تینوں قسم کے آر این اے آ جاتے ہیں مسینجر آر این اے بھی رائی بوسومل آر این اے بھی اور ٹرانسفر آر این اے بھی تو ٹرانسکرپشن میں تینوں قسم کے آر این اے بنتے ہیں البتہ اس میں سے صرف ایک آر این اے ہے مسینجر آر این اے جس سے آگے پروٹین بنتی ہے یاد رکھیں ٹرانسکرپشن کا پروسس جو سیل ڈیویجن کے جو سٹیجز ہیں سیل سائیکل کے جو فیزز ہیں جی نوٹ فیز میں بھی ہوتا ہے جی ون فیز میں بھی ہوتا رہتا ہے اور جی ٹو فیز میں بھی ہوتا رہتا ہے اب ٹرانسکرپشن کے لیے ایک انزائم آر این اے پولیمریز ریکوائیڈ ہوتا ہے ویسے تو ٹرانسکرپشن کا پروسس ایک کانٹینیو سامل ہے ہر سٹپ لگا دار ہوتا رہتا ہے لیکن اپنی آسانی کے لیے ہم ان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے سٹڈی کریں گے پہلا حصہ ہے انیسییشن فیز اب ٹرانسکرپشن کا پروسس شروع کب ہوتا ہے یہ شروع تب ہوتا ہے جب آر این اے پولیمریز انزائم جین کی پروموٹر سائٹ پر بائنڈ کرتا ہے اب پروموٹر سائٹ کیا ہے دیکھیں کسی بھی جین یہ کسی بھی جین کے تین حصے ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو میں نے شوک کیا ہوا ہے یہ ایک جین ہے جس کے تین حصے ہیں یہ جو گرین کلر میں حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں جین کا پروموٹر ریجن یہ جو بلو کلر میں حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں کوڈنگ ریجن اور یہ جو ریڈ کلر میں حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ترمینیشن ریجن یہ جو درمیان اپنے بلو کلر کا حصہ نظر آ رہا ہے اس کے پاس دراصل پروٹین بنانے کے لیے نیوکلوٹائیڈ کا کوڈ ہوتا ہے اسیں کوڈنگ ریجن کہتے ہیں لیکن ٹرانسکرپشن شروع کون کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ پرموٹر ریجن یعنی یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ آرین اے پولیمریز نے بائنڈ کرنا ہوتا ہے اب اس پرموٹر ریجن کو دیکھیں میں یہاں پہ بڑا کر کے دکھا رہا ہوں یہ پرموٹر ریجن ہے اب یہاں پہ پرموٹر ریجن اور کوڈنگ ریجن کے درمیان میں یہاں پہ اگر آپ ایک لائن کھینچیں آپ اسے کہیں یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ کوڈنگ ریجن شروع ہو رہا ہے تو اس کو اگر آپ زیرو کنسیڈر کریں تو اس کے اس طرف وہ بلے نوکلوٹائیڈ ہیں جو کوڈنگ ریجن کے نوکلوٹائیڈ ہیں تو اس طرف آپ پلس کاؤنٹ کریں گے یہ پہلا نیکلوٹائیڈ پلس ون دوسرا پلس ٹو تیسرا پلس تھری تو یہاں سے اسے پلس ون کو کہتے ہیں سٹارٹ پوائنٹ یہاں سے اس طرف جو ڈین اے کا حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈاؤن سٹریم اس طرف کیا ہوگی ڈاؤن سٹریم اور اگر ہم یہاں سے پیشلی طرف آئیں تو اس طرف جو نیکلوٹائیڈ ہوگا اسے ہم کہیں گے مائنس ون مائنس ٹو مائنس سری تو اس طرف جو ڈین کا حصہ ہوگا اسے ہم کہیں گے ڈاؤن سٹریم تو یہ سٹارٹ پوائنٹ سے اس طرف اپ سٹریم اور اس طرف ڈاؤن سٹریم اب جو پروکریوٹک سیل ہے پروکریوٹک سیل میں یہ پروموٹر ریجن کے اوپر دو بینڈنگ سائٹ ہوتی ہیں دیکھیں یہ پروکریوٹک سیل کا ایک پروموٹ ریجن ہے جس میں دو بینڈنگ سائٹ ہیں ایک ہے مائنس ٹین اور ایک ہے مائنس تھرٹی فائیو مائنس ٹین کا مطلب ہے سٹارڈ پوائنٹ سے دس نیوکلوٹائٹ پیچھے کیونکہ ہم نے کہا اسے مائنس میں کاؤنٹ کرتے ہیں یہ اب سٹریم ہے اس طرف ڈاؤن سٹریم ہے اب مائنس تھرٹی فائیو کا مطلب ہے سٹارڈ پوائنٹ سے مائنس تھرٹی فائیو نیوکلوٹائٹ پیچھے اور جو یوکریوٹک سیل ہے یوکریوٹک سیل میں جو بائنڈنگ سائٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں مائنس 25 سے یا مائنس 35 پرو موٹری جن پہ دو بائنڈنگ سائٹ ایک مائنس 25 ہوگی اور ایک مائنس 70 ہوگی اور یوکریوٹک سیل میں وہ جو مائنس 25 پہ ہے وہ سیکونس ہوتا ہے TATA جس کو ہم تاٹا باکس بھی کہتے ہیں جبکہ مائنس 70 پہ جو سیکونس ہے وہ ہوتا ہے CAAT اسے ہم کیٹ باکس بھی کہتے ہیں جبکہ پروکریوٹک سیل میں دیکھیں مائنس تھرٹی فائی پہ ٹی ٹی جی اے سی اے سیکنس ہے اور مائنس ٹین پہ ٹی اے ٹی اے اے ٹی سیکنس ہے اب سوال یہ ہے کہ اس فرموٹر ریجن پہ آر این اے پولیمریز بائنڈ کب کرتا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک اور پروٹین سب سے پہلے اس پروٹین یہ کچھ پروٹینز کے سب یونٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن فیکٹر ان پروٹینز کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن فیکٹر یعنی آر این اے پولیمریز سے پہلے یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی پروٹینز بائنڈ کرتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن فیکٹر اور ان ٹرانسکرپشن فیکٹر کے بائنڈ ہونے کے بعد یہاں پہ آر این اے پولیمریز آکے بائنڈ کرے گا اب یہ ٹرانسکرپشن فیکٹر دراصل کسی بھی جین کے ایکسپریشن کو کنٹرول کرتی ہیں کیونکہ ہم نے پڑا ہوا ہے کہ کسی سیل کے اندر کوئی جین اپیر ہوتا ہے کوئی جین اپیر نہیں ہوتا یعنی کوئی جین سوچ آن ہوتا ہے کوئی سوچ آف ہوتا ہے تو جین کا ایکسپریشن ریکوائیڈ ہے کے نہیں اگر ریکوائیڈ ہے تو وہ اس کو وہاں پہ آکے ٹرانسکرپشن فیکٹر پروٹینز اٹیچ ہوں گی اور پھر آرین نے پولیمریز وہاں پہ جائے گا اور ٹرانسکرپشن کا پروسس شروع ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہاں پہ پروموٹر سائٹ پہ آرین نے پولیمریز آکے بائنڈ کرے گا تو یہ پروموٹر کے اوپر دونوں ڈینڈ کی سٹینڈ کو اوپن کر دے گا کھول دے گا جس طرح آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے دونوں ڈینڈ کے سٹینڈ یہ والی بھی اور یہ والی بھی اوپن ہو گئی ہیں تو ان کے اوپن ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ کو ببل شیپ سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن ببل اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن ببل اس ببل یہ دیکھیں یہ جو آپ کو ٹنگ کلر میں نظر آ رہا ہے یہ تو آرین نے پولیمریز ہے یہ جو آپ کو دو ڈینڈ کے سٹینڈ کے اندر فاصلہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن ببل اپروموٹر کے اوپر یہ دونوں سٹینڈ الادہ ہو گئی ٹرانسکرپشن ببل بن گئی تو ٹرانسکریپشن کا پروسس شروع ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ایک بات دیکھیں یہ جو آرین اے پولیم ریز ہے نا اس کے پانچ سب یونٹ ہوتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں دو بیٹا سب یونٹ ہوتے ہیں اور دو الفا سب یونٹ اور ایک ہوتا ہے سگما یونٹ یہ جو چار سب یونٹ ہے نا دو بیٹا اور دو الفا ان چار حصوں کو ان چار سب یونٹ کو ہم کہتے ہیں اور اگر اس سگما حصے کو بھی شامل کر دیا جائے تو پانچوں کے پانچوں کا جو کمپلیکس ہے اسے ہم کہتے ہیں ہولو انزائن تو سب سے پہلے یہ پانچوں کا کمپلیکس آ کے پرموٹر پر اٹیچ ہوتا ہے یعنی ہولو انزائن پورا کا پورا اٹیچ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی کوریکٹ اٹیچمنٹ شروع ہو جاتا ہے نا پرموٹر پر اور ٹرانسکریپشن کا پروسس شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو سگما فیکٹر ہے یہ سپرٹ ہو جائے گا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگما فیکٹر کا صرف اتنا کام ہے کہ یہ جا کے پرموٹر سائٹ پہ بائنڈ کرواتا ہے اور ٹرانسکرپشن کا صحیح پروسس شروع کرواتا ہے اور باقی کی جیسے ٹرانسکرپشن کا پروسس ہے یہ جو باقی کور انزائم ہے جس میں چار سب یونٹ ہیں وہ یہ کرتا ہے دیکھیں جیسے ہی ٹرانسکرپشن شروع ہوگا یہ جو سگما فیکٹر آپ کو نظر آرہا ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ آرین نے پولیمریز سے سیپرٹ ہو جائے گا اب آرین نے پولیمریز پرموٹر سائٹ پہ بائنڈ کر گیا ٹرانسکرپشن ببل بھی بن گئی تو اب میسنجر آرین نے یعنی آرین نے بننا کب شروع ہوگا دیکھیں جب آرین نے پولیمریز اٹیچ ہوگا تو پھر یہ اس طرف چلے گا یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور جب یہ یہاں سے کوڈنگ ریجن کے اوپر پہنچے گا جب یہ کوڈنگ ریجن کا ڈی این نے اوپن ہوگا یہاں سے آپ دیکھیں یہ کوڈنگ ریجن کا یعنی آرین نے پولیمریز جہاں پہ پہنچ گیا ہے کوڈنگ ریجن کا ڈی این نے علیہ دہ ہوگیا ہے ایک طرف سے یہ جو ڈی این نے یہ ان وائنڈ ہوتا جائے گا کھلتا جائے گا اور پشلی طرف سے یہ دوبارہ ری وائنڈ ہوتا جائے گا دوبارہ بند ہوتا جائے گا تو جیسے ہی یہ بلو کلر کا کوڈنگ ریجن آئے گا یہاں پہ آکے آر این اے پولیمریز آر این اے کی نیوکلوٹائیڈ اٹیچ کرنا شروع کر دے گا کیسے یہ جو یہاں پہ تھائیمین ہے اس کے کمپلیمنٹری یہاں پہ جڑے گا تھائیمین کے اگینس کیا ہوتا ہے ایڈینین یہاں پہ ایڈینین جڑے گا سائٹوسین کے اگینس یہاں پہ کیا جڑے گا گوانین جڑے گا ایڈینین کے اگینس کیا پہ جڑے گا یہاں پہ سائٹوسین جڑے گا اب کمپلیمنٹری یہاں پہ رنے کی نکلوٹائٹز اٹیج ہوتے جائیں گے اب یہاں پہ ایک چیز غور سے سمجھیں یہ جو رنے پولیمریز ہے اور ایک انزائم ڈینے پولیمریز جو کہ ڈینے کی کوپی کرتا ہے رنے پولیمریز اور ڈینے پولیمریز میں ایک سیمیلیریٹی ہے اور ایک ڈیفرنس ہے ان دونوں میں سیمیلیریٹی یہ ہے کہ یہ دونوں 5' to 3' نکلوٹائٹز ایڈ کرتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ جو ڈینے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ڈینے میں دو سٹرینڈز ہیں یہ جو اوپر والی سٹرینڈ ہے اس کی ڈریکشن ہے 5' to 3' یعنی اس سٹرینڈ میں آپ کہہ لیں 5' to 3' اور یہ جو نیچے والی سٹرینڈ ہے اس کی ڈریکشن ادھر سے ادھر ہے اس کا 3' کدھر ہے یہاں پہ ہے اور 5' یہاں پہ ہے یہ جو رنے بنے گا یہ 5' یعنی ہمیشہ یہ انٹی پیرلل ہوتے ہیں یہ 3' to 5' ہے تو رنے 5' تو 3 بنے گا یعنی رنے کا یہاں پہ 5' اینڈ ہوگا تو اس طرف 3' اینڈ ہے جہاں پہ نیوکلوٹائٹ ایڈ ہوں گے اب تھائیمین کے کمپلیمنٹی یہاں پہ کیا ایڈ ہوگا دیکھیں یہاں پہ ایڈینین ایڈینین کے کمپلیمنٹی تھائیمین لیکن رنے میں تھائیمین کی جگہ کیا ہوتا ہے یوراسل یہاں پہ کیا ایڈ ٹیچ ہوگا سائٹوسین یہاں پہ گوانین یہاں پہ ایڈینین کے اگینسٹ یوراسل تو اس طرح سے اس طرف 5' تو یا اس طرف 3' ہے 3' کی طرف ایڈ ہوتے جائیں گے یہ تو ہے سیمیلیریٹی اور ڈیفرنس رنے پولیمریز اور ڈینے پولیمریز میں یہ ہے کہ ڈینے پولیمریز کو نیکلوٹائیڈ اٹیچ شروع کرنے کے لیے پرائیمر چاہیے تھا پرائیمر ڈینے لیکن اس کو پرائیمر ڈینے کی اس کو پرائیمر ڈینے ریکوائیڈ نہیں ہے اور دوسری بات یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر والی سٹرینڈ کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں کوڈنگ سٹرینڈ نیچے والی سٹرینڈ کو ہم کہتے ہیں ٹیمپلیٹ سٹرینڈ بات دراصل یہ ہے یہ جو اوپر والی سٹرینڈ ہے اس کے پاس پروٹین بنانے کے لیے نیکلوٹائیڈ کا سیکنس موجود ہے تو اگر اس کو ہم کوڈنگ کہتے ہیں کوڈ ہے نا اس کے پاس پروٹین بنانے کا اگر آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے تو اس کو ایز ایٹ ٹمپلیٹ استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ کوپی کا پروسس ہمیشہ کمپلیمنٹری ہوتا ہے کمپلیمنٹری کہتے ہیں ایڈینین کے اگینس تھائیمن جڑتی ہے سائٹوسین کے اگینس گوانین جڑتی ہے اب غور کریں اس کو ایز ایٹ ٹمپلیٹ یوز کیا جاتا ہے جب اس کے کمپلیمنٹری ہے جو مسینجر آرنے بنتا ہے یہ آرنے کے سیکنس وہی ہوتا ہے جو اس کوڈنگ سیکنس کے پاس ہے غور کریں یہاں پہ ایڈینین ہے تو یہاں پہ بھی ایڈینین نہیں ہوتی دراصل مسینجر آرنے پہ ایڈینین کی جگہ تھائیمن ہوتی ہے یہ ڈینے ہیں آرنے پہ تھائیمن ہوتی ہے تو یہاں پہ یورسل گوانین گوانین سائٹوسین سائٹوسین ایڈینین ایڈینین تھائیمن یوراسل سائٹوسین سائٹوسین گوانین گوانین تھائیمن یوراسل تو یہ بلکل وہی کوڈنگ سیکنس اور یہ دونوں سیکنس سیم ہے اسی وجہ سے کوڈنگ سیکنس کے جو اگینس سیکنس ہے یہاں پہ اس کو ایزے ٹیمپلیٹ استعمال کیا جاتا ہے تو ٹیمپلیٹ سیکنس کو ہم انٹی سینس بھی کہتے ہیں اور کوڈنگ سیکنس کو سینس سیکنس بھی کہتے ہیں تو یہ تو انیسیشن ہو گئی یہاں پہ جو نیکلوٹائٹ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الانگیشن فیز اور الانگیشن فیز میں نیکلوٹائٹ کس طرف ایڈ ہوں گے 3 پرائیم کی طرف اور اسی طرح یہ آر این اے پولیم ریز یہ کوڈنگ ریجن پہ آگے چلتا جائے گا ایک طرف سے ان وائنڈنگ ڈی این اے اوپن ہوتا جائے گا دوسری طرف سے ری وائنڈ ہوتا جائے گا یہ اس ٹرانسکرپشن ببل سے باہر کو نکلتا جائے گا دیکھیں یہاں پہ جب یہ ڈی آر این اے پولیم ریز چلتا 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 یہاں پہ آگیا ہے تو پیچھے یہ جو آر این اے بن رہا ہے یہ اس ٹرانسکرپشن ببل سے باہر کو پروٹریوڈ کر رہا ہے باہر نکل رہا ہے یعنی ان کے درمیان میں آپس میں جو ہائیڈوجن بانڈ تھے وہ ٹوٹتے جائیں گے اور یہ آر این اے دیکھیں باہر کو آتا جا رہا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آر این اے ہے یہ الانگیشن فیز ہے اور یہ بنتا جائے گا کہاں تک یہاں تک دیکھیں یہ کوڈنگ ریجن ہے اور آر این اے کا بننا ٹرمینیٹ کیسے ہوگا جیسے ہی یہ ٹرمینیشن ریجن آئے گا یہ دیکھیں ریڈ کلر میں ٹرمینیشن ریجن آ گیا تو جیسے ہی ٹرمینیشن ریجن آئے گا یہاں پہ آرنے کے بننے کو سٹاپ کر دیا جائے گا کیسے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ترمینیشن ریجن ہے نا ریڈ سیکویںس اس پہ خاص نیوکلوٹائٹ کا سیکویںس ہوتا ہے مسئلہ سب سے پہلے یہاں پہ جو سیکویںس ہے نا وہ آپس میں سیلف کمپلیمنٹری سیکویںس ہوگا جس کے نتیجے میں یہاں پہ آپ دیکھیں جی سی جی سی جی سی جی سی جی سی بنے اور یہ آپس میں سیلف کمپلیمنٹری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سیکویںس آپس میں اٹیج ہوگی دیکھیں یہ آپس میں یہ سی سی کمپلیمنٹری ہے جی سی جی سی جی سی آپس میں اٹیج ہو جائیں گے اور یہاں پہ یہ ایک ہیر پن کا سٹرکچر بنے گا جس میں کہتے ہیں ہیر پن لوگ اس کے پاس یہاں پہ تھوڑا سا ایڈینین تھائیمین ایڈینین تھائیمین کا سیکویںس ہوگا اور آخر میں پولی یو ٹیل یعنی بہت سارے یوراسل کے نکلوٹائٹز اٹیچ ہوں گے اور جب یہ ہیر پین کا سٹرکچر بنے گا تو یہ کیا کرے گا یہ اس پورے آر این اے کو ڈسٹرب کرے گا جس کی وجہ سے ٹرانسکرپشن کا پروسس ٹاپ ہو جائے گا اور یہ مسنجر آر این اے سپرٹ ہو جائے گا علیدہ ہو جائے گا ٹرانسکرپشن ببل سے سپرٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں ٹرمینیشن سیکونس آیا ہیر ہیر پین لوب بنا اور ٹرانسکرپشن کا پروسس ٹاپ ہو گیا مسنجر آر این اے علیدہ ہو گیا اور ایک پوانٹ یہ کہ پرو کریوٹک سیل میں ایک ہی قسم کا آر این اے پولیمریز ہوتا ہے جو تینوں قسم کے آر این اے کو بناتا ہے مسنجر آر این اے رائیبوسومل آر این اے اور ٹرانسفر آر این اے ہاں البتہ یو کریوٹک سیل میں آر این اے پولیمریز ون یہ رائیبوسومل آر این اے کو بناتا ہے رنے پولیمریز 2 یہ میسنجر رنے کو بناتا ہے اور رنے پولیمریز 3 یہ ٹرانسفر رنے کو بناتا ہے اس کو اب یاد رکھتے ہیں رمٹ یعنی جو 1 ہے وہ رائیبوسومل 2 میسنجر اور 3 ٹرانسفر رنے کو بناتا ہے